بزباللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہو و نسلی علی رسول اہل کریم آج روحی میں ہم آپ کو عباسی نوابوں کا وہ دیرہ دکھانے کے لئے آئے ہیں جو کنگا نالا بنگلا کہلاتا ہے یہ انتہائی خوبصورت دیدہ زیب اور مضبوط عمارت ہے اور چاروں طرف سبزے میں گھری ہوئی یہ دیکھیں یہ دو منزلہ ہے یہ سیڑھیاں ہیں اوپر چڑھنے کی یہ دیکھیں یہ دیکھیں کیا زبردست عمارت ہے اور یہ پھر اس سے اوپر جانے کے لئے اب کوشش کرتا ہوں کہ میں آپ کو اس کی چھات بھی یہ دیکھیں اور یہاں سے پورے بنگلے کا آپ ایک نظارہ بھی دیکھ لیں مکمل طور پر یہ دیکھیں اور پھر چاروں طرف روحی اس کو کنگن والا بنگلہ کہتے ہیں اب یہ بنگلہ سہیبزادہ محمد عثمان دعود خان عباسی اور سہیبزادہ محمد عمر دعود خان عباسی جو کہ نواب صادق محمد خان عباسی پنجم کے پوتے ہیں ان کے حصے میں ہے اور یہی وجہ ہے کہ یہ اتنی اچھی حالت میں ہے اب یہ دیکھیں اس کی چھت ملہدہ فرمائیں اسی اتھا تھا والکالے نے بھوئی آئے وہ دن یہ کمرہ ہے یہ یہ سٹور ہے دیکھیں میزوں کی بھرمار ہے جتنے مہمان آ جائیں اور یہ خاص طور پر چولستان میں جب کوئی تہوار ہوتے ہیں اس موقع پر مہمانوں کا کیونکہ یہاں راشت ہوتا ہے تو ان لوگوں کی آؤ بھگت کے لیے یہ دیکھیں یہ برتنوں سے بھرے پڑے ہیں صندوق یہ میزے پڑی ہیں ساری یہ صندوق یہ دیکھیں برتن اور یہ چوک یعنی جب بیٹھ رہے ہیں اور یہ وہ سمان ہے جو چولستان میں کیمپے کیمپ لگانے کے کام آتا ہے اب یہ اس کمرے کی چھت ملہدہ فرمائیں یہ حال کمرہ ہے کچھ دن پہلے اسی کمرے میں ہم میہا عثمان دعود عباسی صاحب کے ساتھ کھانا بھی کھا کر گئے ہیں یہ دیکھیں اس کی چھت یہ دیکھیں یہ آتشدان ہے یہ ساتھ ایک اور کمرہ ہے اس میں بھی یہ ایک آتشدان ہے اور یہ دیکھیں چار پائیوں کے ڈھیر لگے پڑے ہیں مہمان جترے بھی آ جائیں میہا عثمان عباسی صاحب خوش ہوتے ہیں ان کے آنے پر ان کی آؤ بھگت کر کے اور یہ ساتھ میں ایک بات لوم ہے یہ دیکھیں ہوا دار انجائے خوبصورت اب یہ آتشدان ہے قربان کا خیر ہے یہ کیا اچھا ہمار شبتی سال کی رائے چلوان ساری طرف ہم بار خانی بھائے وہ اتھائی آنے منیسن اچھا او سہی کیا آنے تکڑے بدے جیو اللہ کرے چاہیی گوڈ یار یہاں لے سال کی رائی تھے ہیں یا آدھے رات دمانے سے آیا آیا کمرے بنا گئی نا یہ ایک اور کمرہ ہے اسی لگا ہوا ہے اس میں یہ دیکھیں حلی جی اور وہ آتشدان یہ ہوا دار کمرہ روشنی بھی اور یہ ساتھ میں باتروم بھی ہے انتہائی ہوا دار روشن اور میں ایک بار پھر آپ کو بتا دوں کہ یہ آپ کو انتہائی اچھی حالت میں یہ کنگن والا بنگلہ اس لیے نظر آ رہا ہے کہ یہ سہبزادہ عمرد عثمان خان عباسی اور سہبزادہ عمرد عباسی کی اپنے ورشے کے ساتھ اپنے جیداد کے ساتھ محبت اور انتہائی جنون کی حد تک لگاؤ کا نتیجہ ہے ورنہ آپ نواب صادق عمرد خان عباسی پنجم کا رہیشی محل بھی دیکھ چکے ہیں کہ وہ شاید دو چار سال کے بعد اس کی اینٹیں بھی بک جائیں جس حال میں ہے لیکن یہ شاباش ہے سہبزادہ عمرد عثمان خان عباسی اور سہبزادہ عمرد عباسی صاحب کو کہ انہوں نے اس ورسے کو سنبھار لیا ہے اگرچہ اس کی تزین و آرائش پر بے بہا اخراجات آتے ہیں یہاں جو نوکروں کی فوج زفر موج ہے آپ اندازہ لگائیں ان کا اٹھنا بیٹھنا کھانا پینا رہائش تنخائیں دکھ سکھ اور پھر اس کی تزین و آرائش کیا کچھ نہیں لگتا ہوگا لیکن یہ انہوں نے اس ورسے کو سنبھار لیا ہے میں حراج تحسین پیش کرتا ہوں آئیے ملازم بتا رہے ہیں کہ آج میاں عمرد عباسی صاحب کی سال کی راہ ہے یہ سلسلے میں تیاریاں ہو رہی ہیں فیملی کے لوگ آئیں گے اور ان کی سال کی راہ منائی جائے گی یہ دیکھیں یہاں واہ بھائی واہ اچھا یہ عمرد ہے بتا باصل مہار باصل جی تورہ دی مرضی آ رہی ہے آہ اچھا 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 یہ دیکھیں جی انہوں نے اپنی فیملی کے ساتھ ہی یہ سال کی راہ منانی ہے اور یہ اس کے لئے احتمام ہو رہا ہے سجایا جا رہا ہے یہ دیکھیں یہاں دو چار پائیاں اور یہ کبرہ وہ ایک چیر پڑی ہے سائٹ میں ایک باتروم بھی ہے یہ دیکھیں اتہائی خوبصورت ساہ سترا اور یہ دیکھیں میں عمر داؤد باسی صاحب کو ہماری طرف سے بھی سال گرہ مبارک کو وہ سی اللہ سونا کرے سیاد دنال پسان روح دی عمرہ پاو اللہ پاک دا کو سیتن اللہ بھی جدگی دے دے کہ اپنے علاقے دے لوگا دی خدمت کرے دے رہا ہو مانی وے سارا جی وہ اللہ کرے ہی وے سیدھے ہی وے ہی وے ہی وے اچھا تا خدا ہوا یہاں دے اگر میاں سے بھی سال گرہ رہی بتا اللہ کیا پھوکنے پھاڑو نا سہیں ہی نہ کرو یہ دیکھیں یہ آتشدان بنا ہوئے یہ بھی ایک کمرہ ہے یہ علماری ہے اور یہ باہر نکل رہا ہے برامدہ یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں جی یہ سالگیرہ کی تیاریاں ہو رہی ہیں اب میں آپ کو اس دیرے کے ساتھ منظر دکھاؤں یہاں آپ خجوروں کا باغ لگوایا ہے میاں عمر دعود عباسی صاحب اور میاں عثمان عباسی صاحب نے عاموں کا بھی اور یہ ابھی نئے نئے پودے لگائے گئے ہیں شاید آپ کو دکھائی دے رہے ہوں انشاءاللہ کچھ مدت کے بعد یہاں چاروں طرف یہ لہرہ رہے ہوں گے اللہ پاک نے مہربانی کی تو یہ کیونکہ کپاس کی چنائی کا موسم ہے تو میاں سہبان کے رکبوں سے کپاس کی چنائی ہو کر پھر یہاں مختلف جگہوں پر پورے دیرے میں اکٹھی کی جاتی ہے جو اس علاقے کا رکبہ ہے اور کیونکہ رکبہ تو مختلف جگہوں پر پھیلا ہوا ہے پھر مختلف جگہوں پر علید علیدہ سٹور بنے ہوئے ہیں تو امید ہے آپ کو یہ سب پسند آیا ہوگا دعا کیجئے کہ اللہ پاک ریاست بہاولپور کے ورسے کو اپنی حفظ و امان میں رکھے اور اس ریاست بہاولپور کے لوگوں کو اسی طرح خوشحال کر دے جس طرح عباسی نوابوں کے دور میں ہوا کرتے تھے یہ سامنے باورچی خانہ ہے وہ چھوٹا سا جہاں چھوٹے بچے بھی دو کھیل رہے ہیں تو دیکھیں سامنے آپ کو دیکھیں نظر آ رہی ہوگی یہ شام کا سالگیرہ کا جو پروگرام ہے اس کے لئے تیاریاں ہو رہی ہیں اللہ پاک آپ لوگوں کو سلامت رکھے